وہاں سے میں آیا آپ بھی آ رہے ہیں کتنی عورتیں کتنی لڑکیاں مبائل لیے گھوم رہی ہیں اور کتنی لڑکیاں دو دو تین کے نکھٹی ہو کر کے ہسی مزاق کر رہی ہیں کتنی لڑکیاں ایک لڑکا کھلاں باتیں کر رہی ہیں اسے نہ باپ کی شرم ہے نہ ماں کی شرم ہے یہ ساری لڑکیاں امریکہ سے آئی ہوں گی انگلینڈ سے آئی ہوں گی یورک کہیں کسی ملک سے آئی ہوں گی کھیت میں پیدا ہوئی ہوں گی ندی میں بیا کہ آپ کس کی بیٹی آئی ہے یہ کس کی بیٹی آئی ہے یہ ماں باپ بڑا سیدھا ہے بڑا بھولا صرف سیدھا اور بھولا ہے اسی چیز میں ہے بیسے نہیں ہے بیسے تو جس کا لے لیا اس کا دیل نہیں ہے کتنوں کی زمینیں دوائی ہیں کتنوں کا حق مار لیا ذرا سوچو غور کرو پھر کہتو یا حرام باپ سلام ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں باپ تو لیسی شرم ہے خیالت کر لے تیری غیرت مر گئی ہے تیری شرم ہے دفن ہو گئی ہے مجھے پتا کہا تیری شرم ہے تیری ایک بارہ سال کی بیٹی سونہ سال کی بیٹی بیس سال کی بیٹی جو موں پہ لالی لگا کے کریم پر لگا کے فیش نیرے کپ نے پینکہ اس میں ڈھوم رہی ہے ارہ تو نے شریعت مصطفہ نہیں سنی نہیں پڑی شریعت مصطفہ پہ عمل کرنے والے سن لے مزار کی بھی نیت سے آ رہی ہے جب بھی اللہ کے ولی ہے اور حالہ کے یہ نیت کری نہیں رہی ہے مزار کی بھی جانا چاہیز نہیں ہے اور تم نے اور تم نے کیا کر رکھا ابون آئے گا دروہ جی آئیں امام صاحب آئیں گے مفتی صاحب آئیں گے مقرب صاحب یا شایر صاحب ناظم صاحب تمہاری بیٹی آئیں جوان بیٹی ہے جوان بیٹی ہے اتنا بڑا سیدھا باپ کھوڑی ہے بھرگر ہے اتنا بڑا کہ اتنا بڑا مبائی دے دیا بیٹی وہ لے بیٹی یا خوندہ گلدی کرتی رہی ہے کیوں دیا مبائی درک چلنا ہے بسے چل لیں ہوای جات چل لیں ٹرینے چل لیں یہ فیکٹری چل لیں یہ تمہاری بیٹی کیا چل لیا کیوں دیا یہ قرم بھائی تین لوٹی کھاتے و ڈیڑھ کی عقل رکھو یہ بھی کیا تمہیں کتابوں میں نہیں ہے کتنی عقل نہیں ہے ارے میں تو اس باپ پہ حیرت کرتا ہوں جس کی جوان پہ بھی ابھی بھی جا کے دیکھ لو میں آئے ہوں بھائی صاحب مجھے لے کر آیا موٹر سیکن پہ دیکھ لو کتنی گھوم ایسا لگتا ہی نہیں ایسا لگتا جیسے آمارا بھیڑ بھائی کی طرح گاہ بھیس کی چھوڑ دیا جاؤ چروک آؤ پیو توبہ توبہ لاحو لا بھلا قبطہ اللہ بھر اور ویسے کہہ دا ہوں میں یوں اور میں تو ایک دلتا ہوں گلے بھائی میں جھانکو آپ جاندیوں کی حدیث سن لے پیارے اسی پر حدیث سنالے کے لئے جا رہا ہے لوگو کلے جا جائے گا آج ماں باپ تمہیں اپنی بیتی کو ریت نہ پڑے دا نبی فرماتے ہیں حدیث بھی پر دے تاکہ علماء کی موجود کی میں میری باہدار کختہ ہو جائے نبی فرماتے ہیں سلاسا شرد شرکر نبی فرماتے ہیں ساکھ جہداثتFree نبی فرماائیں حدیث جنکہ میں لئے جا سکتے ہیں لقد میں معصورت جنکہ میں لئے جا سکتے ہیں لقد میں باپ کے دے تاکہ دی کر دا کر دے تاکہ دوت میں لئے جاximت 2018 براقا تیوز والیک ہے فthers موسیقی 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 ہے بس نام ہوگا بہت باری ہوا بہت باری سا ہے اب دیکھ لے وہ فیشنی نے کپلے پینا آج میں اس اپنا سے پوچھنے چاہتا ہوں اور تھوڑی دیل اممہ سے یہ جو بڑے بڑے مبائل دیا مجھے مبائل سے الیلچ نہیں ہے مجھے بتاؤں اس ماں کو سب پتا ہے جو اس کی بیٹی سینے کی آرہ میں بھڑوں کے آدھا گھنٹہ بات کر رہی ہے کبھی دامن ادھر کو پھیک رہی ہے کبھی ایسا نٹا کر رہی ہے اور جو بھجرہ گھجرہ کے جو باتیں کر رہی ہے یہ اممہ پاگل ہے کہ اب بھی نہیں سمجھ رہی ہے کس میں بات کر رہی ہے ارے بولو آدھے گھنٹہ تک جو سینے میں کھڑ ہوئی ہے کبھی چل رہی ہے کبھی اتر رہی ہے یہ ساری حربتیں اممہ تو پاگل تجھے تو نبی نے سب سے پہلا مدرسہ بتایا اطلب العلم من المہدی اللہ علم حاصل کرو آئے 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 مگر ذرا سوچو گئی سمجھ کو پتا نہیں ہے میری بیٹے جو مبائی پہ آدھا آدھا گھنٹہ چھپ کروں کے باتیں کر رہی ہے بوم سا سریشتہ داری سمجھ سے پوچھو مہ تو بھاگل تو نہیں ہے جب نام بدنا میں ہو گئی اور ڈس بیس لکھان کے ہر محلے میں ڈھونڈا جو نہ کام کے نہ کام کے نہ اسکول جا سکتا نہ مدرسے جا سکتا نہ کوئی کام سکتا نہ کوئی مہندوں میں ہوں چھتوں چھتوں دیکھ رہے ہیں بھوڑ رہے ہیں کیا کرئے کیا جیسے بہران کتے نقے بہران کتے بہران کتے abra mere diyor اسی اندار پر میرے پہ پھول آیا ہیں تبا کے لئے کہ تو وہ استعمال بن سکتا نہ جان طا گلا سکتا مسلمان کے بچے اسکہ پڑ پر دیکھا مدرسے میں خلصفی و منتقی سمجھے مہتیس اور یہ سب بن کے نکلتے تھے اگر ناکار ہے لڑکے یار کوئی لڑکی کوئی لڑکا ہے سنیلے دوسرے سے موبائل پر ٹچ رہا ہوں اب باپو نہیں پتا ہے اممہ کو پتا بھائی کو پتا ہے بہن کو پتا ہے سب پر بھولے پڑے ہیں پھر کہہ رہا ہے مہار بہت بگڑ گیا مہار کمارا مہار کبر میں چلے گا کبر میں چلے گا کون سوال ہے یہ مہار یہ جو اتنے بڑا مہاری دے دیا بیٹی رات پر مہاری پہ چینٹنگ کر رہی ہے بارے بارے بھجے تک اس اممہ کو پتا نہیں ہے کیا جب بگڑ گئی بدنامی اڑنے والی ہیں محلے میں تو اب رو کے آئی شوہر کے پاس مگر مچ کے آنسوں کہ پتا نہیں میری بیٹی پہ کسی نے جادو کر دیا دماغ پھروا دیا پتا نہیں کیا ہوا دیا بڑی اچھی تھی ہے تو اسی کا نام لے رہی ہے اس اممہ کی کمر پہ تین لٹھ ہمارا توڑ دو گلا کہیں اتنے جادو کر نہیں لیٹی جو دماغ پھر رہے سب سے بڑا جادو ہے جو جادو ہے یہ موبائل ہے لگائی کہیں اتنے جادو کر نہیں ہے یار کیا ہو گیا ہمیں پیار ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو صدر نہ ہوگا ہمیں اور آپ کو سمال نہ ہوگا علماء سے تمہیں پیغام دے سکتے عمل تمہیں کرنا پڑے گا آج ان سے پاک سے عمل لے کر جاؤ گے اور انشاءاللہ اور کیا دیکھا جاتا حضرت اتنا بڑا مجمع اتنا بڑا مجمع میں ایک بات پوچھتا ہوں تم سے تمہارے سب کے ہاں انتقال ہوتا ہوگا موتیں ہوتی ہوں گی آج تک تم نے کوئی شخص ایسا دیکھا جس کا بھائی انتقال کر چکا اور وہ اپنے مرے گوھے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا بولو اتنے بڑے مجمع میں دیکھا تم نے نہیں دیکھا اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ کتنا خراب انسان ہوں گی جو اپنے مرے گوھے بھائی کا گوشت نوچ 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 اسے کھاتا ہوں گا اگر تمہیں مر جائے تو اس سے دوستی کرو گے اے بولو لا اس کے ساتھ پلیٹ میں کھا دے دستر خان پر مٹھانا دے اس سے رشتہ داری کرو گے اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو آج اسے پاک میں توبہ کرو گے بولو توبہ کرو گے اگر ایسا کرتے ہو بولے انشاءاللہ تم میں کم سے کم پچاسپسن لوگ ایسے ہیں جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گھوشت کھانے نے سکتے mais اب آپ کہو گے جناب ہماری پیس سال کمر ہو گئی ہماری پچھنس، تیس، پچاس سال کمر ہو گئی ہم نے اپنے مرے ہوئے ہم نے کرنا تو آلات کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گھوشت کھا کے مرے ہوئے بھائی کا گھوشت نوچ نوچ کے کھاپ آؤ پیارے میں پسپسی بات کرنے کا آتی نہیں ہو اگر میں کسی شاہن صاحب کی بات بتاؤ تو ہو سکتا یہ کہے کہ ہم ان کی بات نہیں مانتے اگر کسی عالم کی بات کروں تو ہو سکتا یہ کہے ہم ان کی بات نہیں مانتے پھر کس کی بات بتاؤ ارے میں قرآن کی بات بتاتا ہے قرآن سامنے رکھتا ہے اللہ کا کلام پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے قرآن کہے کہ غلط سچا ہے اگر کوئی اس میں شک کرے تو اس کا ایمان میں شک ہے اگر کوئی غلط مانے تو اس کا ایمان غلط ہے اگر اس کو بیکار کرے تو اس کا ایمان بیکار ہو اگر اس کو نہ مانے تو ہم اسے ایمان والا نہیں مانتے ملو ہے کے نہیں ہے سنو لوگو کون ہے لو تم میں پچاس پنسل ہے اب تمہیں چیرہ دکھانے جا رہا ہوں آج تمہیں توبہ کرنی پڑے گی اللہ والے کے اس میں وہ ماما کی موجید ہی میں تمہیں توبہ کرنی پڑے گی ملے کون ہے جو پر مرے ہوئے بھائی کا وہ اسٹھاتا ہے اب سنو اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا یغتب تب بادکن بادا ایوہی بوادکن ایناک اللہ لاماخی میتن فکری تمہوں ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے یا کہ نہیں قرآن کی آیت ہے اس کا درجمہ یہ ہے اگر کوئی غیبت کرتا ہے اگر کوئی چگلی کرتا ہے اگر کوئی پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے وہ غیبت کرنے والوں سنو چورہوں پہ تیری میری برائی کرنے والوں سنو پیٹ پیچھے ہی درگیدہ کرنے والوں سنو کتنے لوگ ایسے ہیں پچاس پرسن سے زیادہ پچاس پرسن سے زیادہ جو غیبت کرتے ہیں جو غلی کرتے ہیں برائی کرتے ہیں غیبت کرنے والوں برائی کرنے والوں یہ میرا میرا قرام نہیں اللہ کا قرام ہے اللہ فرماتا ہے اگر آپس میں کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے ایسا ہے جیسے مارے ہوئے بھائی کا دور کھانے کبھی دیکھا گریمان میں جھاکتے کبھی دیکھا اپنے آپ کو ویسے بہت بڑا مفتی بنے گا چوراؤں پہ فتر جھا رہا فتر جو آئے قنود سمل کے یاد نہیں ہے نماز جنازہ یاد نہیں مردے کو نلانے کا پتہ نہیں مٹی دینے کی دعا معلوم نہیں ویسے مفتی ہے مفتی چوراؤں پہ پرائی کرنے پہ آج تو عالم امام تک تو نہیں چھوٹا ذرا ہوش میں آؤ اگر کوئی غیبت کرتا ہے چوگلی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت آج کے بعد غیبت کرو گے چوگلی کرو گے برائی کرو گے اگر تمہیں اللہ و رسول کا واسقہ اگر سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لو سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو ہاتھ اٹھا لو بولو یا اللہ ارسے پاک میں آج ہم توبہ کرتے ہیں بولا آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے آج کے بعد چوگلی نہیں کریں گے آج کے بعد ادھر کی ادھر نہیں لگائیں گے یہ اگر میں چھنے اور فساد نہیں تھیں رکھ لو اگر ارسے پاک میں قبول ہوگی خدا کی قسم بیڑا پا رکھ جائے یہ برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے سماج میں گھر کر چکی ہیں ماذا پتہ ہی نہیں ہے ہوش ہی نہیں ہے اللہ ذرا پیارے توجہ دوپنے اوپر غار کرو پنے اوپر میں نے کہا دیا ہر بات یہ تو حدیث میں لاکٹے گویا یا قرآن پاک کی آئے کریمہ پر لاکٹے گویا کیونکہ بہت ماشاءاللہ شان والا خضل والا شاہر یہاں پر جلوہ گر جن کو میں بھی پسند کرتا ہوں اور میں کیا چیزوں کو بڑے بڑے عقابی علماء پسند کرتے ہیں سمجھ میں آپ نے دوزو بانے تین پسند کرتے ہیں اور باتیں جو پڑتا ہے آواز میں اللہ نے مٹھاس دیئے میں تو دعا کرتا ہوں اللہ نظرِ بس میں آپ کو ذو معمول فرماتا پیارے ہیں گریبان میں جھاکو کتنا برا ہوگا یا وہ انسان ذرا توجہ توجہ کتنا برا ہوگا وہ انسان آج جو لڑکیوں پہ درادہ چاہتے ہیں مگر وہ انسان کتنا برا ہوگا جو سگا بیٹا ماں کے ساتھ غلط حرقت کرتا ماں کے ساتھ سنا کرنا ماں پہ غلط نظر دارنا مطلق سمجھ رہے ہیں سگا بیٹا یا جس ماں نے نو مہینے پیٹے میں رکھا جس ماں نے دودھ پلائے گا اسی ماں کے غلط نظر دارے خلط حرقت اس سے خراب ظلیل بڑا انسان کوئی ہو سکتا بولو ہو سکتا کیا اور اگر ایسا تمہیں کوئی مل جاند تو دوستی کرو گے رشتگاری کرو گے اور اگر تم میں سے کوئی ایسا ہو تو توبہ کرو گے چھاکو اپنے گرے باگنے بیٹا آرام سے اوہ حجی جی توجہ رکھ تو میری طرف توجہ رکھ تو آج ہم میں دس پرسند لوگ ایسے ہیں کبھی جھاں کا گریوان ہے تمہیں کیا پتا تم تو اشارہ پہ نبی کے غلام حسین پاک کو غلام کہہ دیتے ہو ارے یا اگر حسین پاک کا جنوس نکلنا نا کالے کپڑے پہلیے ہری پتی بھاندھی اور یا لی یا لی یا حسین یا حسین کہتا ہوا جب دلیوں سے گزرا چھت پہ لڑکییں کھڑیے عورتیں کھڑیے تو اور زور سے کودھنے لگا سینہ کھڑا پوچھنے لگا ہاتھ اچھانے چیخنے لگا والا یا علی یا حسین یا علی یہ کس کے لیے کودھرہ اس کے غربوں میں شیطان پور رہا وہ لڑکیوں کو دیکھتے کہ یہ غلام حسین ہو سکتا تمہیں خرق فیصلہ کرنا پھولا غلام حسین ہو سکتا ارے یا چیخو یا چلاؤ نہیں بلکہ حسین تھا کردار اپنے اندر لاؤ تہہے ہیں حسین کی آبائے آئے حائے اپنے اندر اتار لو تب تم حسین ہوگے کونے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ ذنب کرنے جیسا کتنا خراب انسان ہو چہرہ دکھا دی سننا چاہ رہا اللہ اللہ نبی فرماتے حدیث موجود اور ایک نہیں دو حدیث ہیں آج تم اپنا چہرہ تو دیکھو کونے جب سگا بیٹا ماں کے اوپر خلق نظر ڈالے غلط حرکت کرے تو سنو ارس میں آنے والوں جلسے میں آنے والوں ان کمیٹی والوں کو مبارک پاک دے انہوں نے جلسہ کیا بری میند کا بھی شکی ہے اور یہاں جلسے سے پیغام جا رہا ہے ہمیں انشاء اللہ من کرنا پڑے گا اللہ والے کے آستانے پر یا پڑھنے جو دے آپ ذرا سنے لبی فرماتے ہیں دنیا نام سنائے سودر بیاز کا نام سنائے لنے سودر بیاز بولو کتنے دوگیں آنکھا سوپے دوگ کر رہے ہیں ہرام لقمہ کھا رہے ہیں کتنے سکتا کھلنا ہے کتنے تاش کے خطوں سے جوا کھلنا ہے موبائل کے ذریعے جوا میچ کے ذریعے جوا یہ تمام چیزوں پر جوا کھیلا جا رہا ہرام کا لقمہ کھانے والوں سنو آپ جلسے میں آئے ہو تو ان پرائیوں سے توبہ کر کے جانا سودر بیاز انہیں نام سنا ہوگا بیاز نہیں بول رہا ہوں بیاز بول لوں ذرا توجہ رکھنا توجہ رکھنا سودر بیاز نبی سے پوچھا گیا آقا سے پوچھا گیا آقا ذرا بتائے سودر بیاز کا گناہ نبنا ہے سودر بیاز کا گناہ ایسا ہے سودر بیاز کا گناہ کس طریقے کا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں دو حدیثیں ہیں ایک حدیث تو یہ ہے کہ نبی نے فرمایا سودر بیاز کا جو گناہ ہے اس گناہ کے ستر درجے ہیں ستر درجات ہے ستر حصے ہیں یعنی اتنا بڑا تمہیں اشارہ اس لیے کر کے بتائیں تاکہ ذہن میں آ جائے حصے معلوم ہو جائے اور نبی نے فرمایا ایک حدیث میں اس کے گناہ جو ہے اس کا پاپ جو ہے اس کے تیہتر درجے ہے ایک ستر کی حدیث ہے ایک تیہتر کی حدیث ہے دونوں حدیثیں میری نظر سے گزری ہیں اور بھی اگر زیادہ ہو تو مجھے معلوم نہیں منت لوگ ذریعہ تو ووہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں نبی فرماتے ہیں یہ سودھ اور پیاس کا جب بنا ہے حرام کا لقمہ کانے والوں حرام کا لقمہ ہلق ساودارنے والوں آج تمہیں اپنا ریشت انپاہ کرنا ہوگا جو سودھ لیتے دیتے ہیں جو رشوت کھاتے گناتے ہیں جو پیاس لیتے دیتے ہیں آپ ذرا سنو نبی فرماتے ہیں سودھ اور پیاس کا جب بنا ہے اس گناہ کے ستر درجے ہے اتنا بہا اتنا بہا آقا کا فرمانے ان سکر ترجوں میں سب سے چھوٹا والا گھر جدو ہے اس کا گناہ ایسا ہے اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زمان کرنا سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ مقالا کرنا حرام کا لکواہ اگر موں میں جائے تو تمہیں یہ اسے پاہ یاد آجائے پیارے مرچانا ملنسید پیارے آجائے پیارے